بلاول صاحب ہم ایک ایک ڈالر اکٹھا کر کے امداد کا یہ سارا خرچہ کم سے کم یہ خرچہ تو نکال لیں گے شہباز شریف اس وقت پاکستان کا کماؤ پتر بنا ہوا ہے اور کماؤ پتر پہ اگر آپ تھوڑے دو چار روپے خرچ کریں گے تو بیرا نہیں خیال کہ کسی کو موت آنے چاہیے لیکن بلاول صاحب آپ کے لوگ آپ پر ہی سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا میرا سکوٹر بند وہاں ہوا جہاں پہ پانے کم تھا نیو یورک میں جب بھی آئیں تو صحافی آپ کی طرف ایسے آتے ہیں جیسے گڑ کے اوپر مکھیاں آتی ہیں آپ کے سوال ایسے ہیں جیسے میں آخری بار آپ کے ہتھے چڑھا ہوں پرگرام بنجاب ٹو نیو یورک کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان آدیا ناز ناظرین آج ہمارے پرگرام میں شخصیت موجود ہیں وہ انتہائی اہم ترین پاکستانی شخصیت ہیں اور نیو یورک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے انہوں نے اس شرکت کے کچھ مقاصد تھے وہ کیا تھے یہ انہی سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی سٹوڈیو سے آئے بلاول بھٹو زردانی صاحب السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام میں بلاول صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں آپ نے مجھے اپنے پرگرام میں بلایا آپ کا بہت بہت شکریہ میں جب بھی نیو یورک آتا ہوں میرا جو دل ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہاں پہ بارش ہوتا ہے تو یہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر بندے کا گن گنانے کا دل بھی کرتا ہے تو میں محمد رفی صاحب کے گانے بہت سنتا ہوں تو بہت دل کرتا ہے کہ بندہ سنے آج موسم بڑا بے ایمان ہے لیکن بارش پہ تاجب کیسا بارش تو پاکستان میں بھی ہوتی ہے نہیں پاکستان سمیت دنیا میں کافی ایسے ملک ہیں جہاں پہ جب بھی بارش آتا ہے تب بہت زیادہ پانی آتا ہے اور اگر زیادہ بارش آئے تو پھر تو بہت زیادہ پانی آتا ہے اور پانی کی وجہ سے کافی سارے مسائل بھی ہوتے ہیں چلیں چھوڑے موسم کو یہ بتائیے نیو یورک کا ٹور کیسا رہا آپ کا نیو یورک کا ٹور بہت اچھا رہا کافی لوگوں سے ملاقات دوبارہ سے نئے نئے لوگ دیکھنے کا موقع ملا دوبارہ سے ایک اچھا کانٹری ایک سیکیورٹی والا کانٹری دیکھنے کا موقع ملا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں نیو یورک آتا ہوں تب مجھے موبائل کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہوتا بجلی یہاں نہیں جاتا پانی یہاں نہیں جاتا اور یہ والے چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کاش کہ یہ چیزیں ساری پاکستان میں بھی ہوتی ہیں دیکھیں میں نے نیو یورک کی خوبیاں خامیاں پاکستان کی یہ سب آپ سے نہیں پوچھا تھا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا وہ مقصد ذرا بیان کیجئے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ کوئی پکنک منانے تو آئے نہیں تھے ہم یہاں پہ کام کی وجہ سے آئے تھے ہم سب لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہم سب لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے غریب جیالے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے جیالے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتے ہیں مت والے پاکستان مسلم لیگ نون ان کے متوالے بڑے پریشان ہیں ہم ان کا مسئلہ یہاں پر لے کر آئے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ لوگ اتنے مشکل میں ہیں اس لیے آپ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ان کی مدد کریں آپ تو غصہ ہو گئے میں نے تو صرف آپ سے چلیں چھوڑے ہیں آپ یہ بتائیں کہ دورہ کیسا رہا آپ کا دورہ 98.7% بلکل ٹھیک رہا باقی جو پوائنٹ بچے وہ کیوں بچ گیا مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نیو یورک آتا ہوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے کبھی مجھے زکام ہو جاتا ہے ابھی بھی دیکھیں میری پوزیشن میرا جو گلہ ہے وہ بہت عجیب ساپ کو لگ رہا ہوگا تو اس مرتبہ تقریباً معاملہ ٹھیک رہا ہے بلامر صاحب سنا ہے لوگ بہت زیادہ لوگ آئے تھے بہت خرچہ ہو گیا یہاں پر دیکھیں پاکستان میں اس وقت دو پارٹیاں برسرے اقتدار ہیں دونوں کے اپنے اپنے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے اپنے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ادھر ادھر سے کنڈی ڈال کے بھی ہم دیں جو کھینچے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اس لیے وفد تھوڑا بڑا ہو گیا کیونکہ دونوں پارٹی کے لوگ تھے جب نون لیگ والے بہت زیادہ لوگ لے کر آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں پیچھے رہے تو بلاول صاحب اتنے سارے اقراجات کون برداشت کرے گا دیکھیں ہم نے یہاں پہ آ کے بتایا کہ پاکستان میں سیلاب ہے پاکستان کا جو سندھ ہے اس میں پانی ہے پاکستان کا جو بلوچستان ہے اس میں بھی پانی ہے پاکستان کا جو خیبر پختونخواہ ہے وہاں پہ پانی ابھی نہیں ہے لیکن تباہی بہت ہوئی ہے اس کے بعد جو پاکستان کا جو پنجاب ہے خاص طور پہ جو دریائے سندھ کی جتنے بھی پوری بیلٹ ہے وہ ساری بہت دسترب ہے وہاں پہ کافی پانی آیا اور کافی تباہی ہوئی ہم نے یہاں پہ لوگوں کو پکچرز دکھائیں بیرے لوگوں کو اپنے موبائل میں ویڈیوز بھی دکھائیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ ہمارے عوام ہمارے جیالے ہمارے متوالے کتنی مشکل میں ہیں اگر آپ کے پرس میں ایک ڈالر بھی ہے تو آپ ہمیں دے دیں ہم ایک ایک ڈالر اکٹھا کر کے امداد کا یہ سارا خرچہ کم سے کم یہ خرچہ تو نکال لیں گے یہ وزیر آزم کی جنرلل سنگلی میں جو تقریر ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں تو کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کیسے اب آپ پوچھیں کہ مجھ سے کیسے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے وہ جو انگلش میں جو ونگلش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی جو انگلش ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں پاکستان کی سب سے چھوٹی جماعت کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں اپنے چشمیں پہن کر دیکھیں اپنے سنگلاسز لگا کر دیکھیں کہ وہی شہباز شریف جس کو کہتے تھے کہ یہ پرچیاں پڑتا ہے پہلے اپنے خان کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا وہ آئی فون لے کر آتا ہے کیا وہ کسی ٹیبلٹ سے پڑتا ہے وہ بھی تو پرچیاں لے کر آتا ہے شہباز شریف اب پرچی والا شہباز شریف نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی میں آنے مطلب پیپلز پارٹی میں کلیشن کے ساتھ آنے کے بعد ان کا انگریزی بہت اچھا ہوا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا تقریر یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی میں بہت اچھا تقریر ہوا ہے بلاہل صاحب لسن تو بس میرا ابھی اس کے بعد پھر شیخ رشید کی طرح میرا رکشہ شروع ہو جائے گا اچھے تو آپ نے کہاں اسٹیک کیا ہوا ہے دیکھیں ہم نے تو اپنے لیے بہت ہے سستہ ہوتل ڈھونڈ سستے کمرے بک کرانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کا جماعت ہے غریب عوام کے لوگ ہے اگر غریب عوام کا قائد کسی بڑے ہوتل میں مثال کے طور پہ ہوتل پلازا میں کمرے بہت مہنگے تھے ان کے نرخ بہت زیادہ تھے ان کا جو سٹیک کا جو ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا اس لیے ہم نے سستے کمرے جو ہے ان میں سٹیک کیا تو یہ نون لی کے لوگ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں دیکھیں ان کا تو چپٹر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے ان کا تو چپٹر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ویسے بھی نون لی کے لوگ اس وقت پیسے مانگنے میں امداد کے حوالے سے فرنٹ فٹ پہ رول ادا کر رہے ہیں تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ کسی مہنگی جگہ پہ رہیں اگر وہ رہتے ہیں تو اچھی بات ہے اور جو مثال کے طور پہ شہباز شریف اس تھوڑے دو چار روپے خرچ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو موت آنی چاہیے ٹھیک آجاب علاوہ صاحب یہ بتائیے آپ نے پاکستانی صحافیوں کو ایک انٹرویو دیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں جبکہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ اتنا کام نہیں کر رہے دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جب بھی کراچی میں بارش ہوتا ہے مراد علی شاہ ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ سڑکوں پہ پانی کم ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیز تو دیکھی ہوگی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نظر آیا ہو آپ کو کہیں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نظر آیا ہو مطلب اب آپ ساری باتیں خود ہی سمجھ لیں کہ کون زیادہ کام کر رہا ہے لیکن بلاوت صاحب آپ کے لوگ آپ پر ہی سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میرا سکوٹر بند وہاں ہوا جہاں پہ پانے کم تھا تو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا کچھ تو لوگ کہیں گے اچھا بلاوت صاحب میری باتوں کا گول مول جواب مت دیجئے آپ پاکستان کے فورننسٹر ہیں آپ سن کے نہیں ہیں ٹھیک ہے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں لیکن شہباز شریف کیا کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت تو نہیں پتا کہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب فنڈ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کتنے قربانی دیں بتائیں 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 کتنے قربانی چاہیے مطلب لوگ تب جا کے خوش ہوں گے کہ میاں صاحب صبح صبح جا کے سارے دروغیں اکٹھا کریں اور پھر گلیاں صاف کرائیں سارے بطلب چھڑکاؤ کروائیں جھاڑو بطلب تب لوگ خوش ہوں گے نہیں تو شہباز شریف پنجاب میں کیا کر رہے ہیں انہوں پنجاب وہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر آزم ہیں جی بلکل ٹھیک ہے وہ سندھ کے پنجاب کے یا بلوچستان کے یا کھیپی کے خیبر پختون خا کے یا مطلب سب کے وزیر آزم ہیں گلگت بلتستان کے بھی وزیر آزم ہیں تو وہ ابھی تو دیکھیں پنجاب میں ان کے حریف کی حکومت ہے پنجاب میں تو ان کے حکومت نہیں ہے تو پنجاب میں وہ کیا کریں بتائیں آپ بتائیں اچھا دیکھیں بلوچستان مجھے سوری در میں ایک بریک لینی ہے اور پھر بعد میں ہم وزیر آزم پر بھی بات کریں گے آپ مجھے ہی بتائیں نیو یورک آ کر آپ صحافیوں سے کتراتے کیوں ہیں دیکھیں نیو یورک میں کچھ صحافی اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخہ سمجھتے ہیں کچھ صحافی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا صحافی گردانتے ہیں نیو یورک میں جب بھی آئیں تو صحافی آپ کی طرف ایسے آتے ہیں جیسے گڑ کے اوپر مکھیاں آتی ہیں تو مجھے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی آجا ملاور صاحب آپ یونیٹڈ نیشن سے جانے لگے تو آپ کو سیکیورٹی نے روک دیا آپ کے پاس آپ کا پاس نہیں تھا پھر صحافیوں سے بھی آپ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں دیکھیں میرے میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ملاور صاحب آپ یہ بات نہ کریں میرے پاس آپ کا کلپ موجود ہے یہ چودہ سیکنڈ کا کلپ ہے دکھائیے گا دیکھیں دیکھیں ایکچلی میں بات کرنے ہی والا تھا صحافیوں سے ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ یہاں سے باہر جا کے بات کریں صحافیوں سے تاکہ کھلے محول میں بات ہو کیونکہ میں بہت زیادہ اکتا گیا تھا آپ کو پتا ہے بڑے لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ ہوا سارا سین تو پھر تو صحافیوں کو موقع مل گیا لیکن میں نے سب صحافیوں کو پھر انٹرویوز دیئے لیکن آپ نے کلپ دیکھا اس میں مجبوراً آپ کو جب سیکیورٹی والن روکا تھا مجبوراً آپ کو صحافیوں کے انٹرویو دینا پر جانے دے نا اس بات کو اس بات کو ختم کریں آپ بات بات وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں کہ بال کی خال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں آپ بھی انہیں صحافیوں کی طرح اگر بیہیو کریں گی تو بتائیں کیسے چلے گا ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے جڑے رہیے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ایکسکیلز می آپ اپنا پروگرام ابھی بند وائنڈ اپ نہیں کر سکتی مجھے نید آ رہی ہے ایکچلی میں جانا چاہ رہا ہوں نہیں جب آپ نے ہمیں انٹرویو کا ٹائم دیا تو پھر آپ کو نین کیوں آ رہی ہے آپ کو نین کے ٹائم میں نہیں آنا چاہیے تھا نا بھی رہا ہاں ویلکم بیک ناظرین دھمی سٹوڈیو سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نیو یورک کے صحافی کیا زیادہ مشکل سوالات کرتے ہیں دیکھیں نیو یورک کے جو صحافی ہیں وہ بات مطلب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ان کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ آوائیڈ کروں لیکن میں نے اکثر دیکھا آپ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں کہ آپ کو بات نہ کرنی پڑے دیکھیں میں اپنے الفاظ کیوں ضائع کروں میں اپنا سوچ کیوں ضائع کروں میں اپنا بات کیوں ضائع کروں تو اس لیے پھر میں جس کو بھی بات کرنا ہوتا ہے وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں اس کو میرا کہیں پہ بھی سپیچ ہوتا ہے وہاں سے سن لیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ہاتھ کلپ کیا لگا کیا آپ نے پورا پروگرام اسی کلپ پہ کرنا ہے اسی صحافی پہ کرنا ہے اسی بات پہ کرنا ہے تو پھر مجھے کہیں کہ میں چلا جاؤں یہاں سے نہیں آپ کے یہاں آنے کا مقصد پھرا ہوا ہمارے آنے کا یہاں پہ جو مقصد تھا جو مقصد سفر تھا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا لیکن پیغام پہنچانے کے ہاتھ تک ابھی تک کہیں سے بھی کچھ ملا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ جی بلکہ میں سمجھ گئی ہوں لیکن بلاول صاحب دیکھیں ایک جانب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک خاتون آئی ہیں جنہوں نے تقریباً دس ہزار ڈالر مالیت کے پرس خرید لی ہیں دیکھیں پرس خواتین ہی خریدیں گی اور کیا خواتین کیوبا کے سگار خریدیں گی بتائیں پرس خواتین کو پسند ہوتے ہیں آپ کو پسند ہے آپ کو پسند ہوں گے یقیناً تو باقی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں اس لئے آپ مجھ سے اس طرح کے عجیب سے سوال نہ کریں تو یہ وزارت حاصل کرنے سے اب تک کا تجربہ کیسا آپ کا وزارت حاصل کرنے سے لیکن اب تک کا جو تجربہ تھا وہ مانگنے کے سوا فیلحال تو کچھ نہیں معاملہ تھوڑے بہتر ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے گا اگر کوئی اچھا ایکسپیرینس ہوا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا میرا تو نیو یورک میں آپ کو پتا ہے آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن اس مرتبہ تو آپ کو پتا ہے کہ اپنی جیب پر تو یہ ٹیور نہیں پڑ رہا اچھا یہ بتائیں بلاوال صاحب کہ سن بلوچستان پنجاب اور کے پی کے میں تباہی کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور ساؤت ایشیا میں اس کے بعد کچھ ایفریکن جو کنٹریز ہیں وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوا اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ میں پروگرام میں تیسری بار بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے بات کی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے اس لیے ہم لوگوں نے اب ریسرچ کی ہے اس کے بعد ہمیں دو مہینے بعد یہ کنفرم ہوا کہ واقعی جو سیلاب ہے وہ بارش کی وجہ سے آیا ہے چھیک اچھا تو اس تبدیلی میں اب پاکستان کیا کرے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے تبدیلی کا تو نام مت لیں جی پاکستان میں اس وقت تبدیلی کا جو لفظ ہے اس سے مجھے بہت نفرت ہے کیونکہ پاکستان نے پچھلے چار سالوں میں ایک سیلیکٹڈ کو چنا پاکستان میں ایک نا اہل نے حکومت کیا اور پاکستان میں مہنگائے ہوا تیل کا ریٹ بڑھا سبزے پیاس ٹیماتر جن ٹیماتروں کو سبزی والا پھینک دیا کرتا تھا وہ ٹیماتر بھی تین تین سو روپے کلو بکے وہ بھنڈی جس کو کھاتا کوئی نہیں وہ چار سو اسی اسی روپے کلو بکی تو یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا یہ سب تبدیلی کی وجہ سے ہوا تو اس لئے پلیز پلیز تبدیلی کا تو نام مت لیں تو بلاول صاحب پچھلے چالیس سال سے جن لوگوں کے پاس حکومت تھی انہوں نے کیا کیا دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے مکھی پہ مکھی بٹھانا جو چیز ایک بندہ کر رہا ہے آنے والے لوگ بھی وہی چیزیں کرتے ہیں دیکھیں عمران خان نے کچھ الگ کرنے کی کوشش کی اب حکومت سے الگ ہو گیا لیکن آپ زیادہ مہر بخاری بننے کی کوشش مت کریں ٹھیک ہے آپ کو ابھی بھی صحافت کا ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے کیوں بھئی اس لئے کہ آپ کے جو سوال ہیں وہ مچور رہی ہیں ہمیں ہم I am not boy I am now man ٹھیک ہے میں اب کوئی بی بوئ نہیں ہوں میں اب بڑا ہو چکا ہوں اب میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں پلان جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اب ہم درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں گے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں گے پھر درختوں میں میں نے سنا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے پانی کی جو کمی ہے وہ درختوں سے پوری کریں گے اس کے بعد گرین انرجی پریڈیوز کریں گے اور اپنے گاڑیاں ہم لوگ پانی پہ چلائیں گے پانی پر گاڑیاں کیسے چلائیں گے کوئی ریسرچ کی ہے آپ نے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریسرچ انڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے اگر آپ آکسیجن لیں آکسیجن کو توڑ دیں آکسیجن کا فرمیولا تو آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا پتا ہوگا تو اگر ہم لوگ ہائیڈروجن کو الگ کرتے ہیں اور اگر ہم لوگ ہائیڈروجن کو انرجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی گاڑیاں پانی پہ چلا سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں تیس سال اور ریسرچ لگے گی بلاول صاحب وزیر آزم نے سیلاف زدگان کیلئے کیا کیا ہے ایک تو آپ کے سوال بہت ار ریلیویٹ بلکل بھی آپ کے سوال نہیں بنتے وہ جو مجھ سے کرنے چاہیے آپ کے سوال وہ ہونے چاہیے تھے جو مجھ سے ریلیویٹڈ ہوں تو بلاول صاحب آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھوں گی تو پھر کس سے پوچھوں گی دیکھیں پورے پروگرام میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں میان صاحب سب کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس سیلاب آیا ہے ہمارے اوپر آفت آیا ہے اس لئے ہمیں امداد چاہیے اور کیا کرے وزیراعظم اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے سوالوں سے میں بہت پریشان ہوں آپ کے سوال ایسے ہیں جیسے میں آخری بار آپ کے ہتھے چڑھا ہوں ٹینشن نہ لیں میں نیو یورک آتا جاتا رہتا ہوں میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں ناظرین پاکستان کے سیلاب زدگان سے ہمیں بھی ہمدردی ہے اور ان کے لئے ہمیں عملی طور پر کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے وائس آف ساؤت ایشیا موسیقی